ایسا ہے کہ جیسی میں نے لسٹک نشارہ کا چارج لیا آج سے ایک ہفتہ پہلے مجھے کافی سری شکایات محصول ہو رہی تھی یہ پشاور نشارہ کینٹ سے اور اس کے ساتھ جو ملکہ بزار ہے وہاں سے موٹسائیکل لفٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے اپنا ایس پی کینٹ صاحب کی سربراہیم کے اندر ایک ٹیم تشکیل کی جنہوں نے نہایت پیشہ ورانہ طریقے سے وہاں پر پرائیوٹ کپڑوں کے اندر اپنی اپنے رائیڈرز کو انہاسمنٹ کی اور انہوں نے ملزمان تک رسائی حاصل کی دونوں ملزمان کا تعلق حکیم آباد سے ہے اور یہ ان کا پروفیشنل بزنس تھا وہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتے تھے کہ بغیر لاکی اپنی موٹسائیکل چھوڑ گیا مارکٹ کے اندر وہ مارکٹ سے بائیک اٹھا لیتے تھے اور جا کے پشاور کے کچھ پشاور کے اندر چار سردہ میں سوابی بھی جا کے بیش دیتے تھے موٹسائیکل برامت ہوئی ہے اور اس کا تعلق ان کا تعلق کسی گروہ سے نہیں یہ خود اپنے دورکنی گروہ ہے اور اب تک جو ہے ہم لوگوں نے ان سے تیرہ موٹسائیکل ریکاور کر لی ہیں اور انشاءاللہ ابھی اس کے نمزید کوشش بھی کی جاری کے اور بلکہ بھی ہو ایدو زہا بھی آنے والی ہے اور ایدو زہا میں بہت بڑی وارداتیں گشتہ سال بھی ہوئی اور یہ سال جو ہے یہ بھی ہمارے لئے انتہان ہوگا اس کے لیے نوشیرہ پولیس کیا تیاری ہے نوشیرہ پولیس کے لیے پروپر ایک سیکیورٹی پلان بنائے گی ابھی بھی ہم لوگوں نے جتنے بھی بزار ہے نوشیرہ کے ان تمام کے اندر ہم نے سیکیورٹی انہانس کر لی اور فوٹ پٹرولنگ کا اضافہ کر لیے تھے اس کے ساتھ ہی جب ایدو زہا نزدیک آئے گی ہے کمپلیٹ سیکیورٹی پلان بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گی سارا آخری کوششن ہے سر یہ موڈر سیکل کے مالکان یہاں پہ رہے ہیں ہاں نہیں موڈر سیکل کے مالکان کو ابھی تک ہم نے انفارم نہیں کیا جن کو پتہ ہے لیکن یہ پروپر کوٹ کے پوسیڈنگ کے بعد ان کے حوالے کی جائیں گے اس کا طریقہ کار ایک ہوئے تو جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے نوٹس ملائیں گے